اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ایک ڈی جی پی ایس کی ال سی ڈی کی بارے میں ہے جو آم ویسلز ہوتے ہیں آم شپ ہوتے ہیں اس میں جو جی پی ایس استعمال ہوتا ہے وہ آم جی پی ایس استعمال ہوتا ہے یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم استعمال ہوتا ہے اور جو ڈی پی ٹو ویسلز ہے اس میں ایک ڈی جی پی ایس استعمال ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم یہ اس کی لسی ڈی اے اس میں مسئلہ یہ آگیا تھا کہ پانی اس میں چلا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ ٹرپ کر جاتا تھا یہ اس کا پاور سپلائی یونٹ ہے اس میں ایک فیوز لگا ہوا تھا جو کہ بلون کر چکا تھا جو کہ فیوز ہو گیا تھا اس کو میں نے جوڑا اور تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کا کون سا سرکٹ خواب ہے اس کا پاور سپلائی یونٹ خواب ہو گیا ہے یا اس کا دوسرا سرکٹ خواب ہے تو اس کو چک کرنے کے لئے یہ پاور سپلائی کا پاور سپلائی تھا یہ میں نے نکالا اور یہ پاور سپلائی سے پھر آگے اس سرکٹ میں انپوٹ جا رہا ہے اور پھر دوسرے سرکٹ میں اور جو ہے وہ پلگز لگے ہوئے ہیں اور اس کے چک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے ون بائی ون سارے جو ہے نا سرکٹ کے پلگ نکال لینے اور آپ نے سوچ جو ہے نا وہ ایک اس میں لگا دینا ہے یہ سیریز سرکٹ میں تاکہ سیفٹی ہو سرکٹ بریکر ٹپ کر جائے کرے یہ اس کے سارے پلگز لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی جو سکرین ہے اس کے جو کونیکشنز ہے اس کے ہیں تو یہ سارے آپ نے ون بائی ون کر کے نکالنے ہیں اور چیک کرنا ہے تو جس پر مطلب یہ ہے کہ جس سرکٹ کو آپ ڈسکونیکٹ کریں گے اور بریکر ٹپ نہیں کرے گا تو جو ہے نا وہ پتا چل جائے گا کہ یہی اس آگے والے سرکٹ میں پرابلم ہے یہ اس کا پاور سپلائی آرہی ہے اس میں پاور سپلائی یونٹ میں تو میں نے اس کو نکال آتا کہ پتا چلے کہ یہ جو پاور سپلائی یونٹ ہے جو ادھر لگا ہوا ہے جس میں انپورٹ آ رہی ہے تو اس میں مسئلہ ہے یا اس پاور سپلائی یونٹ میں مسئلہ ہے یا آگے والے سرکٹ اس میں مسئلہ ہے تو یہ میں نے ون بائی ون کر کے جو ہے نا ساروں کو نکالا اور چیک کیا تو پتہ یہ چلا مجھے کہ جو پاور سپلائی یونٹ تھا اس کا وہ خراب ہو گیا تھا اور جیسے ہی میں نے یہاں پر اس کے سیریز بورڈ میں میں نے سوچ لگایا اور بریکر میں نے اون کیا یہ اس سیریز سرکٹ بورڈ ہے اس میں آپ نے یہ پوٹنشو میٹر لگا ہوا ہے اس میں آپ نے والٹیج سٹ کرنا ہے زیرو سے لے کے تری ہنڈر سمتنگ لائک تیس اس پہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے سیفٹی میں چیک کرنا ہے تاکہ پیچھے بریکر لگا اور فیوسز لگے وہ تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اور کوئی نقصان نہ ہو اور یہ اس کی پاور سپلائی ہے پاور سپلائی تو ٹوڈی وولٹ اور وغیرہ جو جو کنیکشنز ہے اس کے یہ سارے اس کے کنیکشن اس میں یہ دیکھے پاور سپلائی جو ہے اس کی وان ہنڈر فیفٹی وولٹ ایسی اور ٹو ہنڈر ٹوڈی وولٹ ایسی اور باقی اس کی جو ہے نہ ڈی وی آئی کنیکشن ایش ڈی وی آئی کنیکشن اور یہ سب کچھ جو ہے نہ یہ اس میں کنیکشنز ہوتے ہیں یہ کونکس برک کی بنی ہوئی ہے ہے جو کہ ڈی پی ٹو ویسلز میں جو ہے نا وہ سارا کام کونکس پر ہی اس میں ساری چیزیں کونکس برکی ہی لے گی ہوتی ہے ڈی پی ٹو ویسلز جتنے بھی ہیں یہ نوروے میں بنتے ہیں اور کونکس برک نوروے کمپنی ہے یہ پاور سپلائی یونٹ کو میں نے کھولا ٹورکس کی اس پہ تقریباً چار بولٹ لگے ہوئے تھے ٹورکس بولٹ جس کو کہتے ہیں تو یہ میں نے کھولا اور اس کا یہ اس کے جو ہے نا ایک ریلے لگا ہوا یہاں پر اس کو میں ڈسکنیکٹ کروں گا اور یہ نیا والا ہے پاور سپلائی یونٹ یہ میں نے جو ہے نا آرڈر کیا تھا اور یہ ریسیو ہوا ہے تو یہ اس پر ساری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئے یہ پارٹ نمبر ہے موڈل نمبر یہ آپ نے اگر اس کو آرڈر کرنا ہوتے اس کا موڈل نمبر وغیرہ یہ سارا آپ نے ڈیٹیل سینٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کا بھی خیال لکھنا ہوتا ہے کہ جو سیفٹی جو سیفٹی سٹینڈرز ہوتا ہے اس کا بھی خیال لکھنا ہوتا ہے یہ آر او ایچ ایس سیفٹی سٹینڈر ہے اس کا یہ پاور سپلائی یونٹ دیکھیں اس پر بھی سیم یہی موڈل نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے دونوں کو کمپیر کرنا ہوتا ہے کہ دونوں صحیح بھی ہے ایک ہی پارٹ کے ہیں سولڈرنگ آئرن میں نے لگایا ہوا ہے اور وہ گرم ہو رہا ہے اور سولڈرنگ سکر بھی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ آہ میع بھی ہے اور سولڈرنگ وائر بھی ہے تو اس سے میں ابھی اس کی جو ہے نا سولڈرنگ وغیرہ یہ کیبل میں جو ہے نا ڈسکونیکٹ کروں گا اور یہ ہے کہ آپ نے کیبل کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چونسی جگہ آہ مطلب پاڈیٹو پاڈیٹو نگٹیو نگٹیو جو ہے نا وغیرہ اور اگر ای سی ہے تو اس میں پاڈیٹو نگٹیو کا کوئی مسئلہ نہیں مگر اگر ڈی سی ہے تو اس میں پاڈیٹو نگٹیو کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے یہ میں نے اس کو جو ہے نا ڈسکونیکٹ کر کے آہ تاروں کو میں نے ڈسکونیکٹ کر دیا ہے ابھی یہ نیا جو پاور سپلای یونٹ ہے اس کے اوپر میں سولڈرنگ کروں گا اور یہ دونوں کیبلز اس کے اوپر میں سولڈرنگ کر کے لگاؤں گا یہاں اور ایک یہاں پر تو یہ میں نے دیکھے آپ کے میں نے لگا دیئے دونوں اور یہ ہے کہ جو نیچے اس کی ایک یہ پلاسٹک فلم لگی ہوتی ہے اس کا آپ نے کافی خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کے جو آہ یہ سولڈرنگ کے جو کونیکشنز وغیرہ ہے وہ نیچے تاکہ پلیٹ کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور شار سر کٹ نہ ہو تو اگر یہ فلم نہ بھی ہو تو کوئی پلاسٹک کی کوئی بھی فلم جو ہے نا وہ وہ آپ کٹ کے یہاں پر لگا سکتے کوئی بھی شیٹ لگا سکتے یہ میں نے یہاں پر اس کو بولٹ اوپر فکس کر دیا اور کنیکٹر بھی اس کا کنیکٹ کر دیا ہے اور جو دوسرے کنیکٹروں versions ہیں وہ بھی میں نے کنیکٹ کر دیا ایک یہ کنیکٹر رہتا ہے اس کو بھی یہاں پر میں کنیکٹ کروں گا یہ بھی میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور ابھی جو ہےے نا یہ میں نے سارا چیک کر لیا ہے کہ کوئی بھی کونیکٹر جو ہے نا وہ رہتا نہ ہو اور ہر کونیکٹر جو ہے نا وہ کونیکٹ ہو چکا ہو چیک کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے نا اس کا کور لگا دینا ہے سیفٹی کے لیے تاکہ ہاتھ آپ کا ٹچ نہ ہو اور کیونکہ اس میں کیپیسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے آپ نے کیبل جو ہے نا یہاں لگا دینی ہے اور یہ سیریز بورڈ میں کنیکشن جو ہے نا اس کا لگا دینی ہے سیفٹی اور یہ بریکر جو ہے نا اس میں لگا ہوا ہے بریکر میں نے آن کر دیا ہے اور اس کو پاور سپلائی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں پاور سپلائی اس کی آن ہے اور سکرین جو ہے نا یہ آپ مونیٹر سے یا کسی مطلب کسی بھی ڈی جی پی ایس سے یا کسی بھی چیز سے آپ کونیکٹ کر کے اس کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اور یہ دیکھیں بریکر بھی ٹرپ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لسی ڈی جو ہے وہ صحیح ہو چکی ہے تو یہ ابھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس کے برائٹس کا ایڈجسمنٹ وغیرہ ہے اور یہ پلس مائنس اور وغیرہ جو ہے یہ اس سے جو ہے نا آپ برائٹنس وغیرہ اور نوب سے بھی آپ برائٹنس وغیرہ ایڈجس کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ویڈیو اور یہ نولیج دوسروں تک پہنچ سکے دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں